ڈیفیسٹس ہو رہے ہوں جب آپ کا پرائیمری آہ بیلنس جو ہے وہ نیگٹیو ہو اور وہ دو اشاریہ ایک یا دو اشاریہ دو فیصد معیشت کا اس کے اندر خسارہ ہو یعنی آپ جو ہے جو روز مرہ اپنے سرکار جو چلانی ہے اور جو ڈیولپمنٹ کرنی ہے وہ تمام ضروریات جو پوری کرنی ہے اس کے لیے بھی آپ کو کرزے لینے پڑھ رہے ہوں تو بیرونی طور پر بھی اور اندرونی طور پر بھی جب آپ کی اتنے زیادہ حالات مشکل پیدا ہو جائیں تو جب تک آپ سٹیبلیٹی ریسٹور نہیں کرتے آپ آگے نہیں چل سکتے اگر آپ اس سیچویشن کے اندر گروت کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ کا بھائی حشر ہوگا کہ آپ کو کارڈیہ کریسٹ ہو رہا اور آپ جم جا کے جو ہے بیٹ اٹھانے شروع کر دیں لیکن اب ہم اس سفر سے گزر چکے ہیں بیس بلین ڈالر سالانہ خسارے سے ایکسٹرنل بیرونی خسارے سے نکل کر اس مالی سال کے اندر ہم ایکسٹرنل کرنڈ اکاؤنٹ سرپلس میں چل رہے ہیں ہم دو فیصد سے زیادہ جی ڈی پی کا جو پرائمری ہمارا بیلنس کا خسارہ تھا ہم وہاں سے نکل کے پچھلے کئی ماں سے پرائمری سرپلس کے اوپر چل رہے ہیں تو ایک بیڈ راک آپ کے پاس آ گیا ہے سٹیبلیٹی کا آپ کی جو معیشت کی آپ نے امارت کھڑی کرنی ہے اس کی آپ سمجھ دیں بنیادیں ڈل چکی ہیں لیکن اب صرف اچھی بنیاد کو تو انہوں نے نہیں دینا بنیاد آپ تو اس لیے ڈالتے ہیں کہ اس کے اوپر اچھی امارت بنائی جاتا ہے کہ صرف بنیاد کیلئے تو نہیں بنائی جاتی اسی طریقے سے میکرو ایکنومک سٹیبلیزیشن فور دا سیک اف میکرو ایکنومک سٹیبلیزیشن یہ تو انڈ نہیں ہے یہاں سے آپ نے سفر شروع کرنا ہے ترقی کا جو بار بار انٹرپٹ ہوا ہے جیسے ڈیپٹی جیئرمن پہلے کہہ رہے تھے کہ ہماری جو معیشت کی نمو رہی ہے وہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ پچھلے کم سے کم تیس سال سے زیادہ ہو گیا یہی سلسلہ ہوتا ہے دو سال گروت ہوتی ہے کرنڈ اکاؤنڈ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے ایکسٹرنل کرائیسس کریئٹ ہوتا ہے آئی میں پروگرام میں چلے جاتے ہیں سیویر میکرو ایکنومک ایجسمنٹ میں چلے جاتے ہیں اور یہ بار 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 سائیکل ریپیٹ ہوتا رہا ہے صرف اس میں فرق ہی آ رہا ہے کہ وہ جو خسارے کی جو سائز ہے وہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے اور انسٹیبلیٹی جو ہے جو میکرو ایکنومک انسٹیبلیٹی ہے اس کی جو نویت ہے بلکہ اس کی جو ایکسٹینٹ ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے جیسے وہ جب ہم آئی ایو ایف کے ساتھ بیٹھے تھے نیگوسیشن کرنے کے لیے تو ان سے جب ہم آرگیو کر رہے تھے کہ آن دی سپیسیوک میجرز تو ان کا آرگیومنٹ واپس ہوتا یہی تھا کہ یہ صحیح ہے کہ جو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں یہ کبھی بھی پہلے پاکستان کو کرنے کی ضرورت نہیں پڑی ہے لیکن پہلے کبھی آپ کے اتنے حالات کب خراب ہوئے تھے جتنے آج ہیں صحیح کہتے تھے تو اب جب کہ ہم اس پوائنٹ پہ آگئے ہیں گروت خود بخود نہیں ہوتی چلیں ایک تو ایک سرٹن ایکسٹین تو گروت جو ہے اس کا ایک مومنٹم ہوتا ہے وہ ہو جائے گی لیکن اگر آپ واقعی میں گروت کی طرف جانا چاہتے ہیں تو پھر اس کے پیچھے کوئی سوچ کی ضرورت ہے کوئی ایک کوہرنٹ پالسی کی ضرورت ہے کہ ہم نے گروت کیسے اچیف کرنی ہے اور وہ کس قسم کی گروت ہوگی ایک تو پہلا سوال ظاہر ہے یہ بھی ہوگا کہ کتنی گروت جو ہے اس کو ٹارگٹ کرنا چاہیے لیکن اس سے زیادہ اہم میری خیال میں یہ لیسر امپورٹنس کا ایشو ہے کہ ہم گروت پانچ پسنٹ ہے یہ چھے پسنٹ ہے زیادہ امپورٹنس یہ ہے کہ اس گروت کی شرح نمو کی نویت کیا ہے کیا وہ ایکوٹیبل ہے کیا ملک کے جو مختلف معاشرے کے حصے ہیں ملک کے مختلف علاقے ہیں کیا سب کو اس گروت کا اس ترقی کا ایک جائز حصہ مل رہا ہے یا وہ کانسنٹریٹڈ ہے ایک خاص طبقہ جو ہے اس کی بہتری ہوتی چلی جا رہی ہے یا ایک خاص علاقہ ہے جس کی بہتری ہوتی چلی جا رہی ہے کیونکہ ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ چیزیں دیر پا نہیں ثابت ہوتی ہم نے سکسٹیز کے اندر دیکھا اتنا ہائی گروت ریٹ ہوا اور انڈ ریزلٹ ہمارے پاس کیا ہے ملک دو ٹکڑے ہو گیا اسی طریقے سے آپ کو ملک کے کئی علاقوں کے اندر جو اس وقت صورتحال ہے جہاں پہ آپ سیکیورٹی بھی اتنا پیسہ خرچ کر دیں کہ اگر ڈیولپمنٹ میں کر دیں تو اس علاقے کی شکل بدل جائے تو ہم وہاں پہ پہ پہنچے ضرور اس کے اندر سیاسی امپاورمنٹ بھی اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے لیکن اس کی ایکنومک پائے کی ایک جو ایکیوٹیبل یعنی منصفانہ اس کا تقسیم ہے وہ بھی ایک بہت بڑا حصہ ہے تو اگر آپ دیرہ بکٹی سے گیس نکالیں گے اور اس گیس سے وہ کراچی بھی جائے گی لاہور بھی جائے گی اسلامباد بھی جائے گی پشاور بھی جائے گی اور آپ کی جی ڈی پی گروت بھی اس سے ہوگی اور دیرہ بکٹی والوں کو وہ گیس نہیں ملے گی تو پھر وہی ہوگا جو ہوا بلوجستان کے اندر سو ایک تو ایکوٹیبل ہونا بہت ضروری ہے اچھا یہ بھی ایک زمانے میں بڑا وہ ایک کنسیڈر کیا جاتا تھا کہ یہ تو نیچرل ٹریڈ آف ہے آپ کا گروت اور انیکوالٹی کا ایک ٹریڈ آف ہے جو آپ کو برداشت کرنا پڑتا ہے بڑا فیمس وہ کرو تھا سو بٹنا کوزنیٹس کرو سو لیکن جو ریسنٹ پچھلے دس سال بیس سال کی معیشت میں جو تھنکنگ کی گئی ہے اس کے اندر یہ بڑا واضح طریقے پہ آیا ہے کہ اگر انیکوالٹی ایک حد سے بڑھتی ہے تو اس سے گروت بھی ریٹارڈ ہو جاتی ہے تو ایون گروت پوائنٹ آف یو سے آپ کو اس انیکوالٹی کو اڈریس کرنا جو ہے وہ لازمی ہے مورل ڈائمنشن تو اس کا ہے ہی ہے اس کا سیاسی ڈائمنشن ہے نیشنل انٹیگریٹی کے ڈائمنشن ہے لیکن اس کا پیور ایکنومک ریزنز کی وجہ سے بھی ہمیں ذہن میں رکھنا ہے اور گروت ایسے اچیو کرنی ہے کہ لوگوں کو اس کا منصفانہ اس میں تقسیم ہو اور لوگوں کو نظر آئے کہ ہاں یہ جو ملک کی ترقی کی خبریں میں ٹی وی پر سنتا ہوں اسے میری زندگی بھی کچھ بہتر ہو رہی ہے دوسرا ابیسٹی سسٹینبل سسٹینبلٹی کے اس کے دو ڈیفرنٹ ایسپیکس ہیں ایک تو سسٹینبلٹی کا جو آج کل عرف عام کے اندر لیا جاتا ہے جو انوائرمنٹ ریلیٹڈ ہے ظاہر ہے وہ بہت ضروری ہے پاکستان بری طریقے سے افیکٹڈ ہے دنیا کے دس ممالک جن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے انوائرمنٹل چینج کی وجہ سے گلوبل وومنگ کی وجہ سے پاکستان ان دس ممالک میں سے ایک ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے پاس سائیکلز آتے رہے ہیں پچھلے صرف بیس سال ہی اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے ڈراؤٹ کے سائیکل آئے دو دفعہ بہت بڑے فلڈز آئے سو کلیلی جو نیچرل انوائرمنٹ کی ڈیٹیریشن ہے اس سے برائے راز زندگییں افیکٹ ہو رہی ہیں تو بڑے لیبل کے اوپر ہے آپ چھوٹی کمیونٹیز کے اندر اگر آپ چلے جائیں اگر آپ ہماری جو پوسٹل بیلٹ ہے وہاں پہ آپ جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ کس بری طریقے سے لوگوں کی معاشی زندگی وہاں پہ مفلوج ہوئی ہے وہ انوائرمنٹل پولیشن جو ہم کر رہے ہیں سمندر کے اندر اس کی بجائے سے ان کی فشنگ ہیپٹائٹ سوڑ گئے ہیں اور اس کے علاوہ جو ہم نے جس طریقے کے منصوبے کیے بجائے کے سالٹ وارٹر جو ہے سیلائن وارٹر سمندر میں جانے کے ہم نے سی وارٹر انکروچمنٹ کرا دی اور وہ جو پوری کوسٹل بیلٹ ہے اس کو ہم نے ایکنومک لائف ڈیویسٹریٹ کر کے رکھی اسی طریقے سے مختلف علاقے ہیں پاکستان کے جہاں ایکنومک لائف ان کی معاشی زندگی جو ہے وہ بری طریقے سے متاثر ہو رہی ہے اور دوسرا پہلو سسٹینیبیلٹی کا وہ ہے جس کا ہم پہلے ذکر کر رہے تھے کہ یہ زگزگ گروت جو ہے کیونکہ اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ یہ جس طریقے کی دنیا بن گئی ہے اور یہ صرف پاکستان نہیں ہے پوری دنیا کے اندر اور یہ بڑھتا گیا ہے روجان جیسے جیسے آگے چلتا گیا ہے جس کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ پریبیٹائزیشن آف گین اور سوشیلائزیشن آف کاسٹ تو جس وقت وہ گروت ہاتی ہے تو وہ گروت کا فائدہ تو وہ جس کے پاس شیئرز ہیں سٹاک مارکٹ کے اندر زمین ہے اس کو بہت پیسہ ملتا ہے جس وقت ایجسمنٹ کی باری آتی ہے تو وہ ایجسمنٹ کا جو ہے وہ ان کے اوپر جاتا ہے جو اس کے بینیفیشریز نہیں تھے اس گروت کے جو ہوئی تھی جس کی وجہ سے وہ انسسٹینیبل گروت کی وجہ سے جو مشکل آئی ظاہر سادہ سی بات ہے ایکسٹرنل اکاؤنٹ کا ڈیفیسٹ ہوگا آپ کا روپے آپ ہٹے گا ڈیویلیوشن ہوگی ہر چیز مہنگی ہو جائے گی آپ کا گھی بھی مہنگا ہوگا آپ کے دالیں بھی مہنگی ہوں گی وہ بھی ہم بدقسمتی سے ایمپورٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد جو چوائسز بھی پبلک پالیسی کی جاتی ہیں اور صرف پاکستان نہیں دنیا کے اندر وی نو ایلیٹ کیپچر جو ہے وہ ریالیٹی ہے وہ پاکستان کے اندر بھی ریالیٹی ہے وی نو کہ ایلیٹ کیپچر ہے ڈیسیشن میکنگ کے اندر اور اس لیے وہ ایجسمنٹ کا برڈن بھی جو ہے وہ کمزور ترین طبقے کے اوپر پڑتا ہے سو یہ بھی پہلو جو ہے وہ بھی ان ایکوالٹی سے ہی یہ والا سسٹینیبیلیٹی کا کہ جتنا آپ کی کم ویرییشن ہوگی جتنا آپ کا سمودھ گروت پاتھ ہوگا اور یہ جو شارپ ایجسمنٹس نہیں آئیں گی اتنا یہ ان ایکوالٹی کا جو ہمارا نقصان ہے وہ بھی ہم اس کو میٹیگیٹ کر سکیں گے اس کا تیسرا پہلو جو بہت اہم ہے وہ یہ ہے کہ اسی پلاننگ کمیشن کے اندر اور اگر آپ دفتر میں آ کے بورٹ دیکھیں تو بہت بڑے بڑے نام جو ہیں وہ یہاں پر رہ چکے ہیں اور انہوں نے بہت امیزنگ کام بھی کیا لیکن جو وہ کام کرتے تھے سکسٹیز کے اندر یا سیونٹیز کے اندر وہ دنیا کی معیشہ تب بدل گئی ہے وہ زمانہ تھا لائسنس راج کا جہاں پر امپورٹ لائسنس بھی آپ کو سرکار سے لینا ہے انویسمنٹ فیکٹری لگانی ہے تو اس کی بھی اپروول لینی ہے انڈیویجیل ایلسی کھلتی تھی گورنمنٹ پاکستان کی اپروول کے ساتھ ایک سٹرینگل ہول تھا سرکار کا ایکنومک لائف کے اوپر وہ بدل گیا ہے دو طریقے سے بدل گیا ہے ایک تو وفاق کے پاس جو تمام طاقت مرکوز ہوتی تھی وہ بہت حد تک صوبوں کے پاس چلی گئی ہے انڈسٹری ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے زراد ڈیوالڈ سبجیکٹ ہے سو بہت ساری معاشی جو فیصلے ہیں اس کا اختیار اب وفاق کے پاس رہا بھی نہیں ہے پلاننگ کمیشن بیٹھ کے اگر وفاقی حکومت بیٹھ کے فیصلے کر بھی لے تو اس کے پاس کپیسٹی نہیں ہے ایمپلیمنٹ کرنے کی جو میں سرکاری فیصلوں کی بات کر رہا ہوں اس میں جیسے ڈپٹی چیئرم نے بھی ذکر کیا تھا سبوں کا ایک بہت بڑا رول ہے ساتھ ہی زیادہ تر ایکٹیوٹی جو ہے وہ اب چلی گئی ہے پرائیوٹ سیکٹر خاص طور پر گروت اگر آنی ہے تو وہ گروت ڈرائیو کرنی ہے پرائیوٹ سیکٹر نے سو نوئنگ ڈاکٹر ندیم الحق ایم شور کہ جو آج وہ بات کریں گے اس کے اندر یہ ضرور اس بات کا فوکس ہوگا کہ وہ کیا پولیسی ٹریگرز ہیں جو حکومت انیشیئٹ کر سکتی ہے جن پولیسی ٹریگر سے ہم یہ گروت اچیو کر سکے پرائیوٹ سیکٹر سو ایم شور اس کا بھی ہم ضرور اس کے اندر خیال رکھیں گے ریلی لک فورڈ تو ایٹ میں اند میں دوبارہ سے آپ کو کہوں گی جہاں ریلی لک فورڈ تو جو آپ نے آج یہ کام کیا ہے وہ تھوڑا سا ٹائمین کے کلیش ہو گیا سو انفرچنلی مجھے یہاں سے ابھی جانا پڑے گا بات آئی ایم لکن فورڈ تو آپ کے ساتھ پھر اس کے بعد بیٹھ کے we will have a discussion also it's great to have